الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلیکہ واسحابکہ یا حبیب اللہ السلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلیکہ واسحابکہ یا نور اللہ مدرسین کے ناظرین پروگرام حکم خدا بازبان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ پروگرام لے کر ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضریں اللہ کریم رب العزہ جللہ وعلا ہم سب کو قرآن مجید پرکان حمید اور حدیث طیبہ کی تعلیمات کے مطابق زندگیاں گزارنے کی توفیق عطا فرمائیں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان معظم علیشان ہے جو شخص جمعہ کے دن مجھ پر سو بار درود بھیجے اللہ اس کی سو حاجتیں پوری فرماتا ہے اور ان میں سے تیس حاجتیں دنیا کی ستر حاجتیں آخرت کی پوری فرماتا ہے قربان جائیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود بھیجنے کی یہ برکتیں ہیں یہ فضیلتیں گئیں کہ دنیا کی بھی پریشانیاں اللہ دور فرماتا ہے اور آخرت کی پریشانیوں کو بھی دور فرماتا ہے اللہ کریم کسرت کے ساتھ ہم سب کو درود پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدل چین کے ناظرین اس پروگرام میں بطور خاص وہ آیات مبارکہ جن میں کلمہ قل بیان کیا گیا ہے اور اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے حکم دیا قل آ فرماؤ تو یہ جو کلمہ ہے اس کے بعد کا جو خطاب ہے وہ کبھی تو کفار کو کسی سوال کا جواب ہوتا کبھی کفار کی طرف سے یا یہود و نصارہ کی طرف سے کسی کی طرف سے بھی سوال ہوتا تو اس کا جواب انہیں دیا جاتا منافقین بھی بات سوال کرتے اور جس میں اعتراض کا انصر واضح ہوتا اس کا انہیں جواب دیا جاتا کبھی کلمہ کل کے بعد جو کلام ہے وہ خطاب مومنین کو ہوتا اور کبھی وہ خطاب خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے ہوتا آج ہم نے جس آیت مبارکہ کا انتخاب کیا ہے یہاں پر کلمہ کل وہ آیت کے درمیان میں ہے اور پھر اس کے بعد جو خطاب ہے یہ تمام لوگوں کے لئے تمام انسانوں کے لئے تمام امت کے لئے ہے یہ سب کے لئے یہ علیمات بطور حکم کے اللہ نے نازل فرمائے ہیں اور ان کا تعلق اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا اپنے ماں باپ کی عزت کرنا اپنے ماں باپ کا احترام بجا لانا ماں باپ کے ساتھ ایسا رویہ ایسا انداز وہ اختیار نہ کرنا جس سے ان کو تکلیح پہنچے ان کو جھڑکنا نہیں ہے بلکہ فرما دیا انہیں اوف ہی نہیں کہنا یعنی کبھی کوئی بات سنتا ہے یہ بھی نہیں کہنا ایسا بھی نہیں کہنا جن کی وجہ سے ان کو ناگھواری ہو تو کوئی ایسا جملہ بھی نہیں کہنا اللہ رب العالمین قرآن پاک میں کیا ارشاد فرماتا ہے آئیے رب کعبہ کا فرمان سنتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوِ إِلَّا إِجَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا اور تمہارے رب نے حکم فرمایا کہ اس کے سوا کسی کو نہ پوجو یعنی کسی کی عبادت نہ کرو وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا اور ماباپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو مدرسین کے ناظرین عبادت کے بعد جس چیز کا اللہ نے حکم دیا وہ اپنے ماباپ کے ساتھ بہتر سلوک کا حکم دیا کہ اپنے ماباپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو بہتر سلوک کرو اور ارشاد فرمایا اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ اَحَدُهُمَا اَوْكِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفْ فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا ارشاد فرمایا اگر تیرے سامنے ان میں ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان سے اُف تک نہ کہنا اور انہیں نہ جھڑکنا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا اور ان سے خوبصورت نرم بات کہنا تو مدیشن کے ناظرین سب سے پہلے عبادت کا ذکر ہوا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ وَقَضَى رَبُّكَ اللَّهَ تَعْبُدُو إِلَّا يَجَاهُ عبادت صرف اپنے رب کی کرو شرک اللہ معاف نہیں فرمائے گا ماذا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا کسی اور کو بھی اس کی عبادت کو جائز سمجھنا عبادت کرنا غیرِ خدا کی عبادت نہیں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ اور پھر کیا فرمایا اپنے ماں باپ کے ساتھ حسنِ سلوک کرو یہاں پہ عبادت کے بعد ماں باپ کے ساتھ حسنِ سلوک کیا تعلق آپس نے علوہ نے بڑی خوبصورت وضاعت فرمائی عبادت کا مقدم تعلق اس لیے فرمایا گیا تاکہ رب عزوجل خالقِ مالکِ رب ہی انسان کو وہ زندگی دیتا ہے اس میں روح ڈالی جاتی ہے اسے نعمتوں سے نوازتا ہے اس کا وجود اس کا جسم یہ سب کچھ یہ ربِ کریم کی رحمت ہے کہ وہ اس کا یہ جسم اس کے آزا اس کی خوبصورت شکل صورت یہ سب رب بناتا ہے فرمایا گیا کہ خالق مالک وہ رب ہے سب سے پہلے اللہ کی عبادت کا ذکر ہوا اچھا دنیا میں اس کے وجود کے طور پر دنیا میں آنے کے طور پر جو ایک ظاہری سبب بنایا وہ اس کے ماں باپ کو بنایا وہ اس کے ماں باپ کو بنایا جو اس کے دنیا میں آنے کا ایک سبب بنے تو رب عزوجل نے پہلے اپنی عبادت کا ذکر فرمایا اور دوسرے نمبر پر ان کے ماں باپ کا حق بیان کیا کہ ان کی وجہ سے تم دنیا کے اندر ظاہری طور پر آئے ہو یہ رب عزوجل نے اپنی عبادت کے بعد ماں باپ کے احسان اور حسن سلوک کو اس لیے یہاں بیان کیا تاکہ ماں باپ کی عزت ماں باپ کی عظمت یہ تم پر واضح ہو جائے کہ تمہارے ماں باپ ہی ہیں جن کی وجہ سے تمہارا یہ وجود یہ دنیا میں آیا یہ سبب ظاہری سبب ہے حقیقی سبب اللہ رب العالمین وہ مالک ہے وہ مختار ہے تو اس لیے یہاں ان کا ذکر فرمایا گیا اور یاد رکھیں ماں باپ اگرچہ کافر ہی کیوں نہ ہو ہمارے دین کی خوب صورت تعلیم ہے کہ ان ماں باپ کی اس انداز سے بھی حسن سلوک کرو دنیاوی طور پر اچھا برتاؤ کرو ان کو مارو جھڑکنا پیٹنا نہیں کوچھ نہیں خدمت کرو دنیاوی طور پر سارے معاملات میں حسن سلوک کرو ہاں اگر کسی کے ماں باپ کافر ہیں غیر مسلم ہیں ان کے لیے دعا کرے ہدایت کی دعا کرے یا اللہ انہیں ہدایت عطا فرما اسلام کی دولت عطا فرما اور بظاہر اچھے سلوک کرتا رہے ان کے ساتھ ہاں ماں باپ اگر اس کو اسلام سے روکیں ان چیزوں میں ان کی اطاعت نہیں کرنی ماں باپ اسے اسلام یا اسلام کے احکامات پر عمل کرنے سے روکیں تو یہ ایک بارڈر آ جائے گا اب نہیں ان کی اطاعت کرنی لیکن برتاؤ پھر بھی اچھا رکھنا ہے جو ماں باپ مرتبہ دیتا ہے بہت مقام مرتبہ دیتا ہے نبی پاک علیہ السلام کے ایک صحابی ہے حارسہ بن نومان جن کے بارے میں آیا کہ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میں جنت میں گیا اس میں قرآن پڑھنے کی آواز سنی میں نے پوچھا یہ کون پڑھتا ہے تو فرشتوں نے کہا یہ حارسہ بن نومان ہیں یہ حارسہ بن نومان ہیں حضور علیہ السلام نے فرمایا یہی حال ہے احسان کا یہی حال ہے احسان کا یعنی یہ اللہ رب العالمین نے بدلہ اتا فرمایا ہے اور کیا ریزن تھا اس کا فرمایا وہ اپنی ماں کے ساتھ بڑا حسن سلوک کرتے تھے ان کے بارے میں آتا ہے کھانا کھلاتے تھے ماں کے کپڑے دھوتے تھے بہت خدمت کیا کرتے تھے اپنے ماں باپ کی بہت خدمت کرتے تھے اپنی والدہ کی اللہ نے یہ مقام مرتبہ انہیں اتا فرمایا اور قرآن نے بیان کیا ہے کہ ایک یا دونوں یہ بڑاپے میں وہ دونوں کی خدمتیں کرنی ہیں جی ہاں دونوں کا خیار رکھنا ہے کیونکہ یہ ماں باپی انسان کے لیے یہ جنت کے دروازے بھی ہیں اور گویا دوزک کے بھی یہ دروازے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک آدمی نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما حق الوالدین علی ولدہیما والدین کا حق اپنے بیٹے پر اپنی اولاد پر یا رسول اللہ یہ کیا ہے تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ تمہارے جنت بھی ہیں اور دوزک بھی ہیں اللہ وہ دونوں تمہارے وہ تیری جنت بھی ہے اور دوزک بھی ہیں یعنی آپ چاہے تو ان کی خدمت حسن سلوک محبت پیار یہ کر کے جنت کا راستہ اختیار کر لو یا معاذ اللہ ان کی نافرمانی کر کے دوزک کا راستہ ایک اور حدیث میں روایت میں ارشاد فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں من اسبح متیعا للہ فی والدی اسب لحوب بابانی مفتوحانی من الجنہ و ان کان واحدا فواحدا ارشاد فرمایا جس نے اللہ کی اطاعت کرتے ہوئے صبحوں کی کس معاملے میں اللہ کی اطاعت کرتے ہوئے اپنے ماں باپ کے حق کے حوالے سے ان سے حسن سلوک کے حوالے سے ان کی خدمت کے اعتبار سے رب کی اطاعت کی کیونکہ یہ رب کا حکم ہے تو فرمایا اس کے لیے جنت کے دو دروازے کھلے ہوئے ہوتے ہیں وہ صبح اس حال میں کرتا ہے جنت کے دونوں دروازے کھلیں اچھا ایک کے ساتھ یہ سلوک کیا ہے ایک دروازہ کھلائیں اور انشاءت فرمایا وَمَنْ أَصْبَحَ عَاسِيًا لِلَّهِ فِي وَالِدَيْهِ أَصْبَحَ لَهُ بَابَانِ مَفْتُوحَانِ مِنَ النَّارِ اور اگر کوئی اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے ماباپ کے حقوق سے متعلق صبح کرتا ہے تو اس کے لیے دو دوزت کے دروازے کھلے ہوئے ہوتے ہیں وَإِنْ ایک ساتھ ایسا معاملہ کرے تو ایک دروازہ کھلا ہوا ہے ایک شخص نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ وَإِنْ ظَلَمَاهُ اگر وہ اس پر ظلم کریں یعنی ماباپ ہی بچے پر ظلم کر رہے ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا وَإِنْ ظَلَمَاهُ وَإِنْ ظَلَمَاهُ وَإِنْ ظَلَمَاهُ اگرچہ وہ ظلم کریں اگرچہ وہ ظلم کریں اگرچہ وہ ظلم کریں یعنی ماباپ اگرچہ ظلم بھی کر رہے ہوں بیٹوں کو یہ حق نہیں پہنچتا اولاد کو یہ حق نہیں پہنچتا ماباپ کے مدد مقابل کھڑے ہو جائیں لڑنا شروع ہو جائیں جواب دیں مارے ماز اللہ نہ نہ یہ اس ظلم پر بھی صبر کر لیں ماباپ کے لئے بھی یہ جائز نہیں ہے کہ وہ نہق طریقے سے اپنی اولادوں پر ظلم کریں یہ ماباپ کے لئے بھی جائز نہیں ہے لیکن یہاں سمجھانا مقصود ہے اولاد بد مقابل کھڑی نہ ہو اولاد بد مقابل نہ کھڑی ہو جائیں اگر وہ ظلم ان کی طرف سے آ رہا ہے یہ پھر بھی صبر کریں اللہ اسے عجر عطا فرمائے گا یہ صبر کر لیں یہ آگے یہ ان کے لئے ظلم نہ کریں ان کو برا بھلا نہ کہے ارے ہمارے دین نے تو یہاں تک ارشاد فرما دیا نبی پاک علیہ السلام نے لوگوں کو ارشاد فرما دیا کون تم میں سے اپنے ماباپ کو گالیاں دینا پسند کرتا ہے عرض کی یا رسول اللہ ماباپ کو کون گالیاں دیتا ہے کون دے گا اپنے ماباپ کو گالیاں فرمایا تم جب کسی دوسرے کے ماباپ کو گالیاں دیتے ہو وہ جواب بھی کاروائی کرتا ہوا تمہارے ماباپ کو گالیاں دیتا ہے تو یہ ایسا ہی ہے جیسے تم اپنے ماباپ کو گالیاں دے رہے ہو تم نے خود ہی تو اپنے ماباپ کو گالیاں پڑھوائیں اس طرح تو ان سے جو گالیاں کہلوائیں ہیں اس کا سبب تم بنے ہو تم ان کے ماباپ کو کچھ نہ کہو وہ تمہارے ماباپ کو کچھ نہیں کہتے یعنی اس طور پر بھی ماباپ کو برا کسی اور نے کہا سبب یہ بنا تو بھی شریعت منع کرتی وہ بدنصیب لوگ جو ماباپ کے سامنے کھڑے ہو کر ماباپ کو گالیاں دے ماباپ کے ساتھ یہ برتاؤ کریں بہت بڑی بدنصیب بھی میں ہیں ایسے لوگوں کو اللہ سے معافی مانگنی چاہیے اللہ سے ڈرنا چاہیے اچھا ماباپ سے پھر انداز گیا اختیار کرنے رب وہ بھی فرماتا ہے وَخْفِدْ لَهُمَا جَنَاحَ ذُلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ نرم دیلی سے آجزی کا بازو جھکا کر رکھو ان کے لیے نرم دیلی سے آجزی کا بازو جھکا کر رکھ ہر ایک سننے والے کے لیے وَقُرْ رَبِّرْ حَمْهُمَا كَمَا رَبَّ يَانِ صَغِيرًا اور پھر یہ کہو پھر کیا کہو یہ کہو کیا کہنا ہے رَبِّرْ حَمْهُمَا اے میرے رب تو ان دونوں پر رحم فرما جیسا ان دونوں نے مجھے بچپن میں پالا جیسا ان دونوں نے مجھے بچپن میں پالا ماں باپ کا یہ احسان یاد کروایا جا رہا ہے بچپن والا کہ وہ مجھ پر کیسی رحمت کرتے تھے شفقت کرتے تھے آج باپ سخت ترین دھوپ میں کام کر رہا ہو اور اسے پتا چلے گھر لائٹ شلے گیے اس کے پسینے بیہ رہے ہیں لیکن اپنے بچوں کی محبت میں وہ افسردہ ہو جاتا ہے کہ میں بچوں کے لئے کوئی سکون کی چیز لے دوں بچوں کو لائٹ کا پرابلم ہے ان کو یوپیس لے کے دے دوں پنکھوں کا پرابلم ہے گرمی کا پرابلم ہے اس کی طاقت بنتی ہے باپ کی والد کی وہ کہتا ہے ان کے لئے میں ائر کولر لے لوں ان کے لئے ائر کڈیشن لے لوں ان کے سفر کے لئے گاڑی لے لوں یعنی ماں باپ اپنے بچوں کے ساتھ اس قدر اچھا برتاؤ کریں اس وجہ سے اس امید سے کہ یہ کل کو بڑے ہو کر ہمارے سہارا بنیں گے اس وجہ سے نہیں جیسے آج کل کی ایک تعداد ہے ہر ایک کو نہیں کہتا خوش نصیبوں کی بھی بڑی تعداد الحمدللہ جنہوں نے دین سکھا دین سمجھا اور اس چیز کو وہ عبادت کے ساتھ عمل کرتے ہیں کہ ماں باپ کی خدمت عبادت ہے ہم نے کوئی مغرب کی تعلیم پہ نہیں جانا کہ بڑے ہوئے چلو بھی ان کو اولڈ ہوم میں چھوڑ کے آجو نہیں یہ اولڈ ہوم یہ سیروسیں ہماری نہیں یہ مسلمان کا شیوہ نہیں ہے مسلمان اس پہ نظر رکھتا ہے کہ مجھے تو میرے رب نے ان کے ساتھ اچھی بات کرنے پر ثواب دیا ہے ان کی خدمت پر ثواب دیا ہے ارے اتنا ثواب ہے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کہ تم میں سے کوئی آدمی اپنے ماں باپ کی طرف محبت بری نگاہ اٹھا کر دیکھتا ہے اللہ اسے مقبول حج کا ثوابتہ فرماتا ہے مقبول حج کا حرز کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دن میں آدمی سو بار دیکھ لے فرمائے اللہ اکبر اللہ بہت بڑا ہے تم سو بار دیکھو رب سو حجوں کا ثوابتہ فرماتے ہیں سو مقبول حجوں کا ثوابتہ فرماتے ہیں ہمارے رب نے تو ہمارے لیے یہ ثواب بیان کی تو مسلمان اپنے ماں باپ کے ساتھ جو اچھا برتاؤں کرتے ہیں اور پھر یہ بھی سکھا دیا کہ تم جتنا کچھ بھی کر لو نرم گفتگو کرو آگر ڈانٹوں نہیں جھڑکوں نہیں ہر وقت آجزی والے بازوں بچھائے رکھو ان کے اطاعت کرتے رو لیکن اس کے بعد بھی یہ نہ سمجھنا کہ میں نے حق ادا کر دیئے نہ نہ پھر دعا کرو یا اللہ جو کچھ میں کر سکا وہ تو کر رہا ہوں ان کا حق ادا نہیں ہوا میرے مالک جو انہوں نے میرے ساتھ عسان کیا ہے تو اپنی رحمتیں ان پر نازل فرما تاکہ وہ ان کا بدلہ بن جائے تو اپنی رحمت رہا تو اپنی رحمت نازلی میں اور مدرشن کے نازلین ماں باپ دنیا سے چلے جائیں پھر بھی ان کے ساتھ صلح رحمی کا تعلق وہ ختم نہیں ہوتا نیک اولاد کی نیکیاں ان کی دعائیں مانگنا ماں باپ کو قبر میں بھی سکون دیتا ہے قبر میں بھی انہیں اللہ اس کا عجر و ثباب اتا فرماتا ہے یا ماں باپ کو بھی ہے کہ اپنے بچوں کی تربیت ایسی کریں آج آپ جب جوانی میں ہیں آپ کے بچے چھوٹے چھوٹے ہیں ان کے سامنے آج کی جوان ماں باپ سے میں کہہ رہا ہوں بالخصوص ہمارے ہاں تیس سال پچی سال بیس سال یہ شادیوں کی عمریں ہیں یہ بھی تو ماں باپ بن جاتے ہیں لیکن جب ان کے چھوٹے چھوٹے بچے آج دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے یہ ماں باپ یعنی جوان ماں باپ اپنے ضعیف ماں باپ کے ساتھ کیا برطاؤ کرتے ہیں تو یہ بچوں کے ذہنوں میں نقش ہو رہا ہے یہ نقش ہو رہا ہے اگر آج ایسے جوان ماں باپ وہ مائیں وہ گھر کی بہویں آج آپ بہو ہیں تو کل کو آپ کو ساس بھی بننا ہے آج اچھا برطاؤ کر جائیں آج اچھا برطاؤ کریں تو یہ اس کا عجر آپ کو دنیا میں ہی اللہ اطاف فرما دے گا اور کئی نیکیاں ایسی ہیں مدنے چین کے ناظرین جن کا ثواب آخرت میں تو ملتا ہے دنیا میں ہی اللہ اس کا بدل اطاف فرما دیتا ہے اور کئی گناہ ایسے ہیں جن کی سزا آخرت میں تو سو ہے دنیا میں بھی اس کی سزا مل جاتی ہے اور ان عامال میں سے والدین کے ساتھ اچھا برطاؤ کرنا یا والدین کے ساتھ غلط برطاؤ کرنا یہ دونوں ہیں یہ نیکی بھی بہت بڑی اور یہ گناہ بھی بہت بڑا جو اچھا برطاؤ نہ کریں صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماں باپ انتقال کر جائیں تو کیا بھلائی کا اب بھی ان کے ساتھ کوئی طریقہ کار ہے کہ ان کے ساتھ اچھا سلوک ہو بھلائی ہو آپ نے فرمایا ہاں بلکل کہنے لگے کیسے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا انتقال کریں ان کی نماز جنادہ پڑھنا یہ ان کے ساتھ ایک سلوک ایک انداز پھر فرمایا ان کے لئے استغفار کرنا دعائے مغفرت کرنا یہ بھی ان کا حق ہے یہ بھی خدمت آپ کر رہے ہیں ان کی اس نے سلوک کر رہے ہیں بلائی کر رہے ہیں وَإِنْفَاغُ عَهْدِهِمَا ان کے اہد ان کے وعدے ان کو سچا کر دینا نافذ کر دینا یہ بھی ان کے ساتھ بھلائی ہے اور پھر فرمایا وَإِقْرَامُ صَدِقِهِمَا ان کے دوستوں کی بھی عزت کرنا یہ دیکھیں ہمارا دین خوبصورت دین ہے فرما رہا ہم ان کے دوستوں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنا ماں کا انتقال ہو جائے کھالنا کے ساتھ اچھا سلوک کریں ماں کا انتقال ہو کھالنا کے ساتھ اچھا سلوک کریں فرمایا ان کے دوستوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں تو ارشاد فرمایا ان کی وسیعتوں کو نافذ کر دو کوئی اچھے ارادے ہوتے ہیں کوئی اچھی نیتیں ہوتے ہیں ان کو نافذ کر دو اچھا پھر فرمایا جن کے ساتھ وہ صلح رحمی کرتے تھے ان کے ساتھ آپ بھی صلح رحمی کرو ماباپ کے دنیا سے جانے کے بعد بھی شریعت نے یہ حق فرما دیئے آج ہمیں یہی پیغام ہے قرآن کا یہ پیغام ہے اپنے ماباپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو خدمت کرو اور ان سے دعائیں لو بڑے بڑے اکابرین بزرگ گزرے ہیں جنہوں نے بہت بڑا مرتبہ پایا ہے لیکن کس وجہ سے پایا ماباپ کی دعاوں سے پا لیا چاہے حضرت اہ ویسے کرنی کا ذکر کریں عبادتیں بے شک ان کے پاس عبادتیں قرآن کی تلاوتیں سب کچھ لیکن آج ان کی سیرت میں جو بیان کیا جا رہا ہے وہ ان کی ان عبادتوں کو اس طرح بیان فضیلت کے طور پر یوں نہیں کیا جا رہا کہ اس عبادت کے بدلے میں اللہ نے یہ مقام دیا ہے بے شک وہ عبادت گزار تھے روزے دار تھے نوافل پڑھنے والے تھے رات کو قیام کرنے والے دن کو تلاوتیں کرنے والے یہ تھے لیکن جو فرمایا گیا ہے وہ اپنی ماں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں اور یاد رکھیں بعض ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ ماں باپ میں سے ایک کو منتخب کر لیتے ہیں ماں اور باپ یہ اولاد کے لیے یہ دونوں برابر اس طور پر کہ ان کی تعظیم دونوں کی خدمت یہ ان کا حق ہے ایک کی وجہ سے دوسرے کے ساتھ ماد اللہ بد سلوکی کرنا حسن سلوک نہ کرنا یہ بھی سخت برا کام ہے یہ بھی سخت برا کام ہے اللہ کرے قرآن کی یہ باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ فرامین ہمارے دلوں میں نقش ہو جائیں اور ہم اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں آج ماں باپ کو اولاد کی وجہ سے کوئی دکھ نہ پہنچے سکھ پہنچائیں وہ اس عمر میں ہیں کہ اب ان کے خدمت کرنی ہے یہ ہر ایسی اولاد پر یہ اللہ نے فرض کر دیا لازم کر دیا ان کی خدمت کو بجا لانا ہے اللہ کریم رب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کی خدمت کرنے کی بھی ہمیں توفیق عطا فرمائے آمین بجاہ نبی جل امین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم